سورہ روم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ الف لام میم ہے رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلد ہی غالب ہو جائیں گے اگلے چند برسوں میں اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور بڑا مہربان بھی اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بلکل ہی بے خبر ہیں کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان سب چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدد ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کو مانتے ہی نہیں کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے انہوں نے زمینیں خوب جوتی ہیں کہ انہیں زرخیز بنائیں اور زمین کو جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اسے آباد کیا تھا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس نہائیت واضح نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن نہیں مانے اور سزا پائی تو ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی بلاخر برا ہی ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان کا مزاک اڑاتے رہے اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے تم دیکھو گے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہیں اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ایک شاندار باغ میں شادہوں فرہاں رکھے جائیں گے اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے سو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے اور عشاء کے وقت بھی اور جب تم زہر کرتے ہو تمہیں تاجب ہے کہ یہ کس طرح ہوگا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ و شاداب کر دیتا ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر دیکھتے دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرنے والے ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس میں یقیناً علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اسی طرح تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہیں اور امید بھی اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا تو سنتے ہی نکل پڑو گے زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اسی کے ہیں سب اسی کے فرمابردار ہیں وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے زمین اور آسمانوں میں سب سے بالا تر صفت اسی کی ہے اور وہی عزیز و حکیم ہے تم پر تاجب ہے کہ اس کے باوجود اس کے شریک ٹھہراتے ہو خدا نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے مثال بیان کی ہے ذرا بتاؤ کہ ہم نے جو رزق و فضل تمہیں بخشا ہے کیا اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہوں اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا ہو ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے یہ حقائق مبرہن ہو گئے سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس کی پیروی کرو تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اُر سے ڈرتے رہو اور نماز کا احتمام رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے پروردگار کے شریف تھیرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری کریں اچھا تو چند روز حض اٹھا لو پھر انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ان سے پوچھو انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک تھیرا لیے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے کہ جو یہ خدا کے شریک تھیراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہی ہے پھر یہی نہیں ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کے بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراں مایوس ہو جاتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں سور رزق میں کشادگی ہو تو کرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں یہ سودی کرز جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو صدقہ تم دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں قریش کے لوگو اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے یہ خدا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزا انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں اس لیے متنبے ہو جاؤ تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ گیا ہے ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے اکثر تمہاری طرح مشرق ہی تھے سو نہیں سنتے تو پرواہ نہ کرو اے پیغمبر اور اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے اپنی راہ سماریں گے یہ اس لیے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواوں کو باران رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکھائے اور اس لیے کہ کشتیاں ان ہواوں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے طلبگار بنو اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو اسی طرح ہماری مدد بھی آئے گی تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا پھر وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو ہم نے مجرموں سے ان کے جھٹلانے کا انتقام لیا اور ہم پر لازم تھا کہ ایمان والوں کی مدد کریں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو رحمت کی ہوایں بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اُبھارتی ہیں پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں تہ بر تہ کرتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے مین نکلا چلا آتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں درانحالے کہ اس کے اپنے اوپر نازل ہونے سے قبل اس خوشی سے پہلے وہ بلکل مایوس تھے سو تم بھی مطمئن رہو اور رحمتِ الہی کی اناثار کو دیکھو وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ان لوگوں کا کیا ہے اگر ہم دوسری ہوا بھیج دیں پھر یہ اپنی کھیتی کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد منکر ہو کر رہ جائیں گے سو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہیں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے موڑ کر راہ راست دکھا سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری نشانیوں کے ماننے والے ہوں سو وہی اطاعت کرنے والے ہوں گے یہ کس چیز پر نازہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا پھر ناتوانی کے بعد قوت دی پھر قوت کے بعد زوف اور بڑھاپا تاری کر دیا وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہی علیم و قدیر ہے یہ جس کو دور سمجھ رہے ہیں جس دن وہ قیامت برپا ہوگی یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اپنی قبروں میں وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہ اسی طرح اندھے ہوتے رہے تھے اس کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم قیامت کے دن تک رہے ہو سو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے پھر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت نفع دے گی اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ خدا کو رازی کر لیں یہ نشانی مانگتے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اور وہی کافی ہیں تم ان کے پاس کوئی سی نشانی بھی لے آوگے تو جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ نرے جھوٹے ہو اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جو جاننا نہیں چاہتے سوئے پیغمبر سبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور متنبع ہو جاؤ کہ اس کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ تمہیں ہرگز بے وزن نہ بنانے پائیں اللہ کا وعدہ سچا ہے موسیقی